سر آپ میں کونسی دیپارٹمنٹ سے بولتے ہیں مجھے بتاؤ سجرا میں سی بی آئی کرائیم بیران سے ایسی تی رام پانڈے بات کرنا اور روئے نہیں کانے سے تو آپ نے سائر کہیں سے نمبر لکھا لائے آپ کے لئے میں نے ادر سے سائر بر ٹیم لکھا لیا ہے کہتا دو بیس گھنٹے کا ویچ لگو میں سرے سرے آپ کے سامنے بات کروں گا جب تیرا غلطی ہوگا تو تیرے کو جیل نہیں ڈالوں گا اگر تیرا غلطی ہوا تو تیرے کو جیل میں ڈالوں گا دس سال کے لئے یہ بات کو جیان رکھ لے رکھتا دس سال کے لئے جیل میں دس سال کیوں مرد کر دیا اس نے کیا کر دیا بھائی نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بہتر ہوں گے سکو چلوں گے دوستو ایک مطر کا ہمارے پاس کل ایک میسیج آتا ہے بھائی ہم سے کہتے کہ ان کی فلم کچھ دن پہلے بنی تھی بٹ ان کے پاس جب فون آیا تتھا کثیت سائبر کرائیم آفیسر آئی پی ایس آفیسر رام پانڈے گا تو اس رام پانڈے نے بھائی سے کیا کہا اور بھائی نے اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا آج کس ویڈیو میں ہم بھائی کی باتچیت آپ کو سنانے والے ہیں اگر آپ کی دھوکے سے فلم بنی ہے تو یہ باتچیت آپ کو ضرور سننی چاہیے کہ وہ لوگ کس طریقے سے آپ کو پریسرائز کرتے ہیں آپ کے اوپر دباؤ بناتے ہیں آپ کو ڈڑانے کا پریاس کرتے ہیں تو بینا وقت گوائیں دیکھیں میں آپ کو پہلے آپ کو ایک گارنٹی دے رہا ہوں کھٹا کھٹ والی نہیں ہیں اوریجنل گارنٹی ہے کہ آپ بور نہیں ہوں گے اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا پوری ویڈیو مطلب ہونے والی پندہ بیس منٹ کے آس پاس کی پر آپ بور نہیں ہوں گے اس کی گارنٹی میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں امانداری سے دے رہا ہوں بھائی آئیے سنتے ہیں کیا باتچیت ہوئی جب بھائی کی دھوکے سے فلم بن جانے کے بعد بھائی کے پاس فون آتا ہے رام پانڈے بات کر رہے ہیں تو بھائی کس طریقے سے بات کرتا ہے اور وہ رام پانڈے بھائی کو کیا کرنے کے لیے کہتا ہے اور بھائی کس طریقے سے بات کرتا ہے یہ آپ سب کو دھیان سے سننی چاہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ اوڈیو آپ کو جو سننی ہے ایسی پی ایسی پی ایسی پی ایسی پی ایک تو بارا سائیڈوں کے بات کرو سالت چودری لگ رہا ہے سائیڈوں کے بات کرو آپ کے اس نمبر پہ کمپلینٹ ہوا ہے کس بات کا کسی لڑکی نے آپ کا ویڈیو بنا کر فوصل میڈیا پہ اپلوڈ کیا ہے تو پیتا میرے شیفرہ ساتھے باتاو درکی کا کول آیا تھا یا آپ نے کول کیا تھا مطلب میرا ریڈیو کنا کے ہاں اچھا مطلب وہ مجھے جو بلایک میل کر رہی چکو ہاں اس کا فون آیا تھا آپ نے کیا تھا سالمو میرے فرینڈ کا مجھے بنایا تھا اور اسی کا فون آیا تھا میرے فون پر ہاں تو مطلب کوئی بات ہوئی کیا بات یہ ہوئی ہے پیتا اس میں اس لڈکی کے ساتھ اس نے ویڈیو بنایا ہے وہ بلیک میلے رہی اور اس نے اپنا پرابیٹ پار دکھا ہے اس نے یہ گر دکھیا ہے تو لڈکی کو پکڑو یہاں کیوں آ رہا ہے باتا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو اس نے مطلب دھوکے سے جو یہ ویڈیو بنوایا ہے نا جبر جتی بول کے اس کی میں نے کمپلین ویسے آور لیڈی میں نے ڈال لکھی ہے ٹھیک ہے اچھا ڈالا کیا آپ نے کون ستانے میں کمپلین ڈالا ہے آپ نے میں نے ڈال رکھا ہے ایشٹی اپ میں کون ستانے میں ایشٹی اپ میں میں نے ڈال رکھا ہے لیکن سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کی میرے بھائی اب کیا جانوں مطلب ٹھیک ہے اب بھائی نے بتا ہے ایشٹی اپ تو ان کو گھنٹا سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی کس کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کو پوچھ لے ایشٹی اپ کی فل فرم کیا اسپیشل ٹیسک فورس نہیں بتا پائیں گے بھائی ان کی کوالیفکیشن ہے تیسری فیل چوتھی فیل پانچری فیل وہ پولیس میں صرف ایک دو رینگ جانتے ہیں کونسٹیبل ہیڈ کونسٹیبل پاس اس کے اوپر کی جو رینگ وہ بتاتے ہیں ان کو خود کو نہیں پتا ان سے پوچھ لے ایشٹی پی کی فل فرم کیا نہیں بتا پائیں گے جو بتا رہا ہے ایشٹی پی رام پانڈے تو اسے ایشٹی پی کی فل فرم اگر یہ بھائی پوچھتا تو نہیں بتا پاتے بھائی نے بتایا کہ ایشٹی اپ میں کمپلینٹ ڈال رکھی ہے تو وہ لگ کونسے تھانے میں ابھی جب اس نے بتا دیا کہ ایشٹیپ میں ڈال رکھی ہے چلو آگے سنتے ہیں بور نہیں کرو انہوں نے جو جس طریقے سے مطلب یہ سر پورے دیس میں چل رہا ہے اس کا مطلب سر مطلب آواز اٹھا ہے تو سب کچھا ہے نا سر آپ میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہو میں یہ کہا رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی سر اس نے میری جو یہ ویڈیو بنا لے سر ایک بہت تہلے ہوا تھا مطلب میرے سامنے کی بات ایک بہت تہلے بھی ایک اچھی بات رہی تھی سر اور سر مہا بھی مطلب ایسے ہوا تھا مطلب ویڈیو بنائی تھی اس نے بولا کہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں گے ایک کس تو پچاس روپے مانگے تھا سر ہاں جی سر ہاں تو سر وہ گلتی اس میں آج جس کا بھی یہ ویڈیو بنا سری اس کے لیے بھی در سے سائیور ٹیم نکال دیتا بیٹا آپ کو اتھانے میں لے کے آئیں گے بیٹا آپ کو پچھوڑے کو لائد کریں گے بیٹا آپ کا نمبر اس لڑکی کے موبائل سے ملا بیٹا مطلب یہ جان بوجھ کے بھاری آواز دکھانے کا پریاس کرتا ہے تاکہ سامنے والے یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ٹٹپونجیاں نہیں ہیں مطلب کوئی انیس بیس اکیس سال کا لڑکا نہیں ہے جان بوجھ کے یہ کرتا ہے بیٹا آپ کے نمبر پہ کمپلین ہوا ہے تو جیل آپ کو بھی جانا پڑے گا جیل ہم نے بھی جانا پڑے گا بیٹا آپ کے نمبر پہ کمپلین ہوا ہے بیٹا جیل آپ کو بھی جانا پڑے گا بیٹا مطلب اس طریقے سے مطلب یہ نورمل آباد جو آپ سن رہے ہیں وہ ہیں بیٹا آپ کو بھی جیل جانا پڑے گا بیٹا آپ کے نمبر پر کمپلینٹ ہوا ہے بیٹا آپ کو بھی جیل جانا پڑے گا اس طریقے سے بولتے ہیں سنو ابھی کا اس نمبر سے کمپلینٹ ہوا ہے کسی نمبر سے ویڈیو بنائے سر یہ دو کس سے بنا ہوا ہے سر اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ آپ کا نہیں ہے تو میں ادھاری آ رہا ہوں جو نمبر سے دیکھوں گا یہ آپ کا ویڈیو بھی دیکھوں گا آپ ہو یا نہیں نہیں سر اس میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس کیلئے میں نے اس سے سائیبر ٹیم لکال دیا اس کو سو بیس گھنٹے میں آرےسٹ کل İyi با اور لگار میں نے آپ کے نمبر کا لوکیٹر لکالا اس کیلئے میں نے آپ کیلئے سائیبر ٹیم لکال دیا آپ کو بھی سو بیس گھنٹے میں آرےسٹ کریں گے وہ جب تیم نکال ہی دیا ہے تم نے آرےسٹ کرنے کے لیے تو فون کا ہی کر رہے ہو بھے کبھی ایسا کبھی آپ نے سنا ہے ایمانداری سے بتائیے گا کہ پولیس کسی کو اریشت کرنے آ رہے ہیں اور اس کو فون کر کے بتائے کہ ہم نے تمہارے لیے ٹیم بیس دیا اور تم کو اریشت کرنے آ رہے ہیں کبھی آج تک آپ نے ایسا سنا ہے کہ ایمانداری سے بتائیے گا یہ سر وہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر یہ جو یہ جو نمبر نکالا گیا ہے نا سر اور یہ سر ایکچلی ہے میں ریکوڈنگ سنا رہا ہوں یوٹیوب مطلب یہ کیا کہتے ہیں فینس بک سے نکالا سر سر آپ نے جائے کہیں سے نمبر نکالا ہے آپ کے لئے میں نے ایسا سائر برٹیم نکال دیا کہتا دو بیس گنٹے کا ویچ سو میں سر آپ نے ساتھ دیا جب تیرا کلتی ہوگا تو تیرے کو جیل نہیں ڈالوں گا اگر تیرا کلتی ہوا تو تیرے کو جیل میں ڈالوں گا دس سال کے لئے یہ بات کو جان نکلے رہا دس سال کے لئے جیل میں دس سال مرد کر دیا اس نے پھر تو ایک ویڈیو کول اس کے پاس ہے اس نے اٹھا لیا تو اس کے لئے دس سال کی سجا پھر کوئی سی اکون چاہی تی ایک میں دس سال کی سجا بتانا ان کو نہ سجا سے کچھ لینا دینا کسی سے کچھ مطلب نہیں یہ جاہل ہے یہ جاہلتہ کا پرنام آپ کے اوڈیو کول پر کرتے ہیں بھر آپ کو بس پکڑنا ہوتا ہے ان کو کہ کہاں جاہلتہ یہ دکھا رہے ہیں سر آپ میں کون سی ڈیپارٹمنٹ سے بولنے مجھے بتاؤ سجرا میں سی بی آئی کرائیم برانچ سے اے سی پی رام پانڈے بات کرو روہینی تھانے سے سی بی آئی کرائیم برانچ سے اے سی پی رام پانڈے روہینی تھانے سے میرے بھائی کسی تھانے میں سی بی آئی کی کب سے برانچ کھلنے لگ گئی مجھے صرف اتنا بتا دو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کس تھانے میں سی بی آئی کی برانچ ہے یہ آدمی کہہ رہا ہے کی ہے سی بی آئی کرائیم برانچ سے اے سی پی رام پانڈے بول رہا ہے روحینی تھانے سے تو کون سے تھانے میں سی بی آئی کی الگ سے برانچ کھنے لگے مجھے اتنا بتا دیجئے یہ بات کروں آپ سے دیکھیں کیونکہ وہ بنگال کی انہوں نے فرجی سیملی ہے میوات میں ڈسٹیبیوٹ ہوئی انہوں نے کھری دی ہجار دو ہجار روپے دیکھ کے ٹھیک ہے تو یہ آپ کروز کشن جیس دن کرنے لگ جائیں گے یہ اپنے آپ گھٹنوں پہ آ جائیں گے یہ سمجھ لیجی ابھی میری پونٹنگ ڈھلی میں ہے اچھا جیسا آپ کہہ رہے ہو وہ تو چھے گے سر اگر میں گلت ہونا سر ابھی میرے صاحبہ چیم جکار جائے باتی بات میں آپ سے ملکے نہیں کروں گا پھر فون کیوں کر رہا ہے ویڈیو سر بیسک آپ ویڈیو دیکھنے لگے نہیں جو یہ دھوکے سے سر چار سو بیسی والی سر میں ساتھ جو کھیلی جا رہی ہیں سر ٹیم اس کے لئے سر میں برناس نہیں کروں گا یہ سر دھوکہ اور ہے میں سر پروڈ ٹھیک ہے سر جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے سر آپ جہاں بلاوگا میں وہاں آنے کو تیار ہوں سر جب میں گلت نہیں ہوں سر میں ڈر نہیں سکتا ایسا کونفیڈنس چاہیے آپ کو آپ ادھر سے آپ کو آرس کر کے لائیں گے اور ادھر لائیں گے دلی مجھے آرس کر کے لانا ہی ہے تو فون کا ہی کر رہے ہوئے فون کا ہی کر رہے ہوئے اتنا کہہ کے انہوں نے فون کاٹ دیا بھائی دوبارہ اپنی ترپچے ان کے پاس فون کرتے ہیں اس کے بعد کیا بات چیتے تھے وہ بھی سنیا اس لئے میں نے بولا کہ پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو ہونے والی ہے آپ سنیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھنے آنگی سلو سلو سر یہ جو یہ گلتی کے بارے میں سے جو آپ نے جیتنی بڑی پروبلم جے بتا دیے سر آہا بتا دیے سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کی سر اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے سر میں نے کیا بول دیا تیرے سے کبارا کول مت کرنا میں ادھر ہی آرہا ہوں میں نے بول دیا ہے ادھر ہی دیکھتا ہوں ویڈیو بھی دیکھتا ہوں اور یہ نمبر آپ کا ہے چاہے آپ سم توڑ دو چاہے فون توڑ دو بیٹا جیل جب بھی جانا پڑے گا سر میں سر میرے پاس یہ جو ویڈیو ہے نا اس لڑکی کا میں پاک ویڈیو ہے میرے پاک ویڈیو اس لڑکی کی سکل ہے وہ میرے پاک بھی ہے وہ یوٹیوب والوں نے مجھے بھی جانا ہے دونوں نمبروں پہ کمپلینڈوا تمہارے پہ سر میں ہاتھ جوڑ کے معافی لیتا ہوں سر لیکن یہ چھوٹی سی جو بھی اگر یہ چھوٹی موٹی گلتی بن گئی ہے سر یہ بہت سر میرے سا بہت بڑا فراد ہوا ہے سر سر ہاں جوڑ کی گلتی مانتے سر بیٹا مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ ویڈیو تیرا ہے ٹھیک ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا تو میرے سے جھونٹ پھیل کے بچنا چاہتا ہے تو جتنا جھونٹ پھیلے گا اس میں تیرے کو سجا جازت دلاؤں گا یہ بات تجھان رکھیں یہ سجا تیہ کرے گا کس کو کتنی ملے گی میری سر سے آگر یہ گلتی ہے سر لیکن پہلی کال گست آئی تھی سر ویڈیو کال بری یہ تو جھونٹ پھیل رہا ہے یہ کپورٹ ہے میرا ویڈیو نہیں یہ میرا فرینڈ گا سر یہ سر جس کی سکل ہے سر وہ میں ہوں ہلو ہاں آپ بولے جس کی سکل ہے سر وہ تو میں ہوں وہ میں جھونٹے ہو لو ہاں ابھی اور جھونٹے بنائے گا ہاں ابھی اور جھونٹے بنائے گا پرائیوٹ پارک سے ہوں نے دکھایا ہے ابھی جھونٹے بنائے گا اسی لڑکی نے بولا سر کی پینیس دکھا دو پینیس دکھا دو سر مجھے نہیں میں نے سوچا سر کوئی میسہ مضاف ہو رہی ہے آہ چا جب آپ کی پینیس کسی اور کا ہے سر پینیس میرا ہے سر مریہ کیوں بول رہی ہے تو سر آپ اس کو بھی تو پکڑی ہے سر جو اس کیلیے تو ٹیم بھیج دے بولے گا میں نے کیا بولا ہے تیرے سے اس کو تو میں چوبیس گھنٹے مرے شکروں گا مادر سوزگی کو اور شکال بیٹا آپ کے لئے جائے اس کو تو کم سے کم عمر قید ہوگی اور دس سال کم سے کم آپ کو ہوگی اس کو تو عمر قید ہوگی عمر قید لڑکی کو دس سال کی بھائی کو میں کیوں سر آپ نے ایک بیلک میلر کا ساتھ بیا ہے بیٹا ساتھ بیا ساتھ بیا ہے سالے اس کو پتہ ہوتے ہیں بیلک میلر اس ساتھ کیسے دیتا ہے پیسے جیسا سر پیسے جینے سے اکار کیا میں نے اس نے بولا کی پیسے بھیجو بیٹا میرا بہت سنو وہ بیلک میلر کا وہ ساتھ نہیں بول رہا میں وہ اسی ساتھ بول رہا ہوں اپنا پرائیبیٹ پارد دکھایا ہے آپ نے یہ سب کیا ہے بیٹا آپ ایک اچھی فیملی سے ہو اور یہ سب کرتے ہیں وہ سرم نہیں آیا سر میری سادھی ہونے والی ہے اگر میں گھر میں پتہ چل گیا نا سر سر میرا بھائیوں میں جان سے مار دیں گے سر اس لئے کہتا ہوں کتنا عمر آپ کا بیٹا سر میرا مسکل سے سر بیس سال عمر ہے میرا اور میری سادھی ہونے والی ہے سر ابھی بیس طرح نہیں ہے چھتی سال پر میری سادھی پکی ہو رکھے سر میں یہ سب پرانا اوڈیو ہے کل بھائی نے بھیجا جائے اس لئے آپ کو سننا رہا ہوں تو بیٹا دیکھو میرا بات سنو بھی میرا بات سنو پہلے ابھی بیٹا میں نے آپ کو اپنا بیٹا مان کے کول کیا اور آپ نے میرے سے جھونٹ اب جاہل تیری عمر کتنی ہے جو تو اس کو بیٹا مان رہا بے سلا خود تیسری پھیل تو اس کو بیٹا بول رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ تمہاری نشل میں تم بیٹا باپ بہن بھائی کچھ نہیں سمجھتے ہو پر تھوڑا تو لہاز رکھو یہ ہی بات بیٹا میں تم سے کہہ رہا ہوں کانون سے آج تک کوئی نہیں بچائے یہ ویڈیو اگر کوئی سائیبر اپنا دی دیکھ رہا ہے تو اپنے پچھوارے میں گسالو اس ویڈیو کو کانون سے بیٹا آج تک کوئی نہیں بچائے تمہارے پچھوارے میں جب کانون کا جس دن ڈنڈا جائے گا نا تمہاری جتنی حیثیت ہے وہ سامنے نکل کے آ جائے گی سن لو یہ دھیان سے جس لاغمی کام کرتا ہوں سر آپ مانیے نا میں چاڑو پوچھا کرتا ہوں سر وہاں پر آج آج پلیس براہوں میں کام کرتے بیٹا جی سر پیستی میں ہوں سنو بیٹا آپ اتنا اچھا کام کرتے ہو اور پھر یہ سب کرنے میں آپ کو سرم نہیں جاتا ہے بیٹا سر جی میں آپ ہاتھ جوڑ کے سر بنتی کرتا ہوں سر میں بہت اچھے آنگانی سے ہوں سر مطلب میرا باتی ہوئی ہے سر گلتی ہوئی ہے سننا میں نے اس کے ساتھا ہے ابھی میرا بات سنو بیٹا دے ہو بیٹا آپ میرے بیٹے جیسے اور آپ نے ابھی پتا ہے میں کانون پر آپ کے گاہوں میں کام کرتا ہوں تو بیٹا اس لئے مجھے آپ کی یہ بات اچھے لگیا آپ بہت اچھے انسان ہو تو بیٹا دیکھو آپ اچھے فیم جیسے ویلونگ کرتے ہو تو آپ کو جھونٹے ہی پیٹے جیسے جو بھی میرے لئے بتا دیتے تو بیٹا میں آپ کو بچا لیتا تو آپ بچا لوں نا اب بچا لوں کوئی نہیں بچا ہے بیٹا یہ اب بتائے نا آپ کو تو بیٹا ابھی یہ کانونسمنٹ میں نے آپ کو دکھائی تھی سر انہوں نے بولا یہ سب بیکار کے کانپلین سے یہ بہت چل رہا ہے فراڈ گیری آپ انہوں سے چکڑوں مسکر ہو انہوں نے آپ کو دکھائی تھی اور ابھی میں آپ کے لئے سائیبر ٹیم نکال دیتا اور آپ کو دیل جانا پڑتا تھا آپ کو وہ ساپ بچا لیتے تم تو ابھی کہہ رہے تھے نکال دیے سائیبر ٹیم اور اب کہہ رہا ہے نکال دیتا بہت چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ان کی پکڑنی ہوتی ہیں میرے بھائی یہ آواز کیسے نہیں آرہا ہے آپ کا میرا آواز کھلا آرہا سر مجھے کوئی نہیں بچا سکتا آرہ جو بیٹا میں نے چاہتا اکیسے کی بچے کی لائے خلاب ہوئے اور آپ کی تین مہینے میں ساتھی ہے جی سر سر پاپا کا ساتھ سر نے آدھی حقیقت آرہ آلو جی سر کھلا بیٹا ابھی آپ کیا کنا چاہتے ہو پاہ رہے نا چاہتے ہو جی سر اب آئے کامین مجھے پیٹا ویڈیو ریلیج سراؤ اس لیے میں آپ کو لائے سوپسندیروں بچنے کے لیے جو جو آپ کا ویڈیو ہے بیٹا یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا ہے میں آپ کو یوٹیوب والوں کا نمبر دیتا ہوں بیٹا ان سے بات کرو اور اپنا ویڈیو جو ڈیلیٹ کرو اگر جیل جانے سے بچنا ہے تو بیٹا جی سر میں دیلیٹ کرا دوں گو سر اس کی کوئی دکت نہیں سر میں نمبر نوٹ کو نمبر نوٹ کو یوٹیوب والوں کو بیٹا ایک میٹ سر ایک میٹ بتاییسا نمبر بتاتا یوٹیوب والوں آہ لگاو نمبر بتاتا آہ 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 اس پہ سنجر سنگھ بات کرے گا یوٹیوب کے میٹے بیٹا ان سے بات کرو اور اپنا ویڈیو جو ڈیلیٹ کرو اور ڈیلیٹ میلے میرے ورٹسپ پہ سینڈ کرو آگے جو آپ کا فائل بیٹا میں بند کرو اور آگے تیسا گلتی دوبارہ نہیں ہونا چاہی نو سر نو سر سر نو سر کسی کیمت سے نہیں ہوگا سر نو سر اگر اپنا ویڈیو آپ ڈیلیٹ کرا لیتے ہو تو آپ سیل جانے سے بچ جاؤ گو بیٹا سر میں ابھی کے ابھی ڈیلیٹ کر آتا ہوں سر میں ابھی بات کرو بیٹا پلن جی سر جی سر سنا دوستو آپ نے اب اس کے بات بھائی کرتا ہے اس سنجر شنگ کے پاس فون اس کا ویڈیو میں الگ سے بناوں گے سنجر شنگ سے کیسے بات کرتا ہے بٹ ابھی بات کرنے کے بات دوبارہ بھائی اس وقت اس وقت سے بات کرتا ہے جو پولیس رام پانے اس سے دوبارہ بات کرتا ہے سنجر شنگ بات کرنے کی بات سنجر شنگ والی ریکوڈنگ آپ کو الگ ویڈیو میں سنا ہوگا ابھی اس کی سنیے گا سر وہ سات ہزار رپے ایسے کچھ مانگ رہا ہے سر ٹھیک ہے کسی چیز کے مانگ رہا ہے سات ہزار رپے سی کچھ مانگ رہا ہے وہ کہہ رہے کہ تمہارا سے پچاس رپے کٹے گا اور آپ کے سات ہزار رپے ریٹن آپ کو ہو جائیں گے بعد میں جی سر سوپنا ویڈیو دیلیٹ کونے پیٹا سر ایک میں آپ سے ایک ریکویشت میں آپ سے چطہو سر میں جہاں میں جوٹی کرتا ہوں سر وہاں وہاں پہنچ کے اور اپنے رہا ہوں گا میں اپنی پولیس ڈیٹل رہا ہوں میں وہاں جا کے دے رہا ہوں اور آپ کی سر ایک منٹ میں سمجھ گیا سر کوئی بات سنو پہنے جی سر بولیے بولیے سر آپ میری ادھر جا کے بات کرو اور میں اپکی لیے ساہ با کیم دکار رہا ہوں بیٹا ادھر ہی ترے کو حیش کرواتا ہوں سر اب آپ جو ہوگا سر میں جانے کے لیے تیار صحیح بات ہے بیجا بیجا بیٹا بیٹا برباد گدوں تیرا یہ بات جانا پیسے میں میری ترس سے کیوں جا رہے ہیں پہلے مجھے تو بتا دو پیسے جارے ہیں تو ریٹن بیٹا جا بل بلا رہا ہے جب پیسہ نہیں مل رہا تو ریٹن مل رہا ہے کون سا ریٹن مل رہا مجھے تو بتاؤ جرا چیل بیٹا بیٹا ریٹن بل باب آپ کو پیسے میں بلے جو گول رہا وہ میں سمجھ رہا ہوں لیکن جو میں گول رہا ہوں وہ آپ نہیں سمجھ پا رہا صحیح بات ہے میں ببتار صبح سبتہ ہوں ابھی آپ ایسا کرو کون سائنکی بات کریں آپ ادھer جا کے میرا بات کراؤ سائر سے میں آپ کے لیے سائبر ٹیم لکھا رہا ہوں ادھer کون رسکر رام پانڈے سر نے کیا بولا آپ لے کے آئیے جتنا ہوگا آپ کو پورا پور ریکارڈ ہو رہا ہے میرا پاس کو پورا پور ادھر ریکارڈ ہو رہا ہے چوہویس گھنٹے گا ادھر یہاں دیکھتا ہوں ادھر یہاں کے دیکھتا ہوں سر ایک منٹ ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں میں کہاں پہوں سر بتا دوں آپ جلدی آج ہی ہو میرے پاس میں ہی ہوں رج آپ باتے ہی گواہ ہے جنس باتے ہی میں لکھنوں سے بول رہا ہوں اچھا نکھنوں سے بول رہا ہوں جی تو بتا تویسا کر تیرا جنمبر سے بھی لوگ سے لکھاتا ہوں تیرا چارے پاس گھنٹے کا بیٹھ کر لے سرے تیرے سے سائبر کیم بیتھا ہوں سرے پہلے ہی بات تو یہ سر میں آپ کو اپنے ساتھ سے پہلے بات کر رہا ہوں گا اور آپ ان کو بولیے اور وہی پیسے کی دیں گے تو سر یوٹیوب والا کیوں پیسے مانگ رہا میرے سے تو بتاؤ سات ہزار روپے سات ہزار روپے سات ہزار روپے ہرامگی کمائی ہے مانتے تو یہ گلسہ گندے کام کرتے ہیں میں نے کوئی گندے کام نہیں کرتے ہیں جب پیسہ نہیں ملتا تو ایسے ہی بل بلاتے ہیں میں نے کسی گالے ہندی سر ایسے ہمار arrangements میں نے کسی گالے کے لئے میں آپ کی ریسپیکٹ کروں گا ہمیشہ ساتھ سے آپ جب پول کروں گا ساتھ keiner کے لئے امارργی نے آپ! چلے کسی بولیے میں نے کسی گالے کسی ب trabajo ہنو گر کے لئے میں نے آپ سے بچسی میجی نہیں کری اور آپ کے یوٹیوب آلے سے تی مجھے دنیا سالی کیا ہم کو سالی ویسالہ کولا نہیں میرے پاس میرے پاس میرے پاس بھی مجھے دیرہ 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 مجھے دیرہ دیرہ آپ کے اپنے اسپیکٹر ساپ کو دکھاؤں گا آپ کی ریکارڈنگ پوری جا رہا ہوں میں اندری سر ابھی بات کر رہا ابھی بات کر رہا بھی تیرہ کو مجھے دیرہ رہا ہوں سر ویسا کول سے اس ساننے سے بول ٹھول رہا ہوں Process میں روہی نہیں ثانے سے بات کر رہوں ڈالی شیخ روہینی ثانے سے ڈالی میرا اور where area ڈالی مطابق ڈالی سہ號 ڈالی سہ號 سنا آپ نے اس میں ایک ریکارڈنگ змس ہے جس میں وہ سنجرہ سنگ سے بات کر تو وفنا ویڈیو میں آپ کو چناؤں گا ڈی کے آپ نے جب ان کو پیسہ نہیں ملتا تو کیسے بلبلانے لگتے ہیں بھائی صاحب پوری عمر قید سڑھا دے گا باقی آپ سمجھدار ہیں اوڈیو سنانے کے پیچھے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سوڑا ویر ہو جائیں کہ آپ سے بھی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے بھائی نے بڑی اطریقے سے ٹیکل کیا سامنے والے کا سمیں بھی خراب کیا اور لاسٹ نے اس کو اتنا چھیڑ دیا کہ وہ بلبلانے لگا تو ایسے ہی آپ کو کرنا ویڈیو کیسا لگا کمینٹس کر کے ضرور بتائیں آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ملتے ہیں نئے ویڈیو لے کے نئی جہنکاری کے ساتھ رکھئے تب تک اپنا کھیال جہ بھیم جہند کی سینا ساتھی